موسیقی 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 انہوں نے بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کا کال کیا رہا یہ ایک بہت بڑا وشہ ہے کہ کس کال میں اس کا نرمان ہوا تو ہٹیوں کے جب پرمک گرنٹ لکھے جا رہے تھے ان پرمک گرنٹوں کے بیچ میں اس کا کال کہا گیا ہے یعنی کہ اس کا کال جو ہے 1150 اسوی کے آس پاس کا کہا گیا ہے لگ بھگ 1150 اسوی یعنی کہ ہٹ پردی پی کا جو کال ہے اس سے ٹھیک دو سو ورس پور ہو اس کا کال کہا گیا ہے یعنی کہ ہٹ پردی پی کا اور گھرنٹ سمیتا یہ چار سو سے تین سو سے چار سو یا پان سو مدھے کے تینوں گرنٹ ہیں اور اس میں جو بات کہی گئی ہے بہت ساری چیزیں سمیلر ہٹ پردی پی کا سے ہیں بہت ساری گھرنٹ سمیتا سے بھی ہیں بہت ساری یوگ سوتر سے بھی سمبندیت اس میں چیزیں کہی گئی ہیں اس لئے اس کا جو کال ہے 1150 اس بھی کیا سپاس اس کا کال مانا جاتا ہے تو آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس کے اوثر کا نام آسکتا ہے تو مونی وصسٹ از کے اوثر ہے رچیتہ ہے لے خک ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ادھائیں ہیں چھ ادھائیں ہیں ان میں کس پرکار کی بات کی گئی ہے کس پرکار کے کرم کے بھید کی بات کی ہے کس پرکار سے استانگ یوگ ہے استانگ یوگ میں کس پرکار سے استانگ یوگ سے سمانتہ ہے کس میں لائٹی ہے و lion اخترام چھے ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے type of کرما پہلے ادھائی میں ہی کرم کا بھید پوچھتے ہیں کہ کرم کتنے پرکار کے ہیں شکتی جب جگیا سو ہو کر اپنے پتا مونی وسسٹ سے پوچھتے ہیں کہ کرم کتنے پرکار کے ہیں کرم کے بھید کیا ہے تو مکھر روپ سے جو مہرسی وسسٹ ہیں وہ کہتے ہیں دو پرکار کے مکھر روپ سے کرم ہے پرورتک اور نرورتک یعنی کہ پرورتک وہ کرم ہے جو آپ کو بندھن میں ڈالنے والے ہوتے ہیں جو آپ کی یوگ مارگ میں آپ کی مکتی کے مارگ میں جو بادھا اتھپن کرنے کا کام کرتے ہیں وہ پرورتک ہیں اور جو نرورتک ہیں وہ مکتی پرکار کرم ہے یعنی کہ جو مکتی کو پردان کرتے ہیں موکش کو پردان کرتے ہیں گیان کی پتی کرواتے ہیں گیان کو دینے کا کاریے جو کرتے ہیں وہ نرورتک کرم ہے اور جو پرورتک ہیں وہ آپ کے بندھن کارک یا آپ کو بادھا اتھپن کرنے والے یا آپ کے جیون میں کشت یا بادھا اتھپن کرنے والے ہرڈل کو create کرنے والے جو کرم ہیں وہ پرورتک اور جو نرورتک ہے وہ موکشکارک ہے یعنی جو آپ کو مکتی پرادان کرتے ہیں گیان کے اوپر آدھارت جن کا بیس ہے گیان کے اوپر آدھارت جو کرم ہیں وہ نرورتک کرم کہے گئے ہیں تو مکھروپ سے دو کرم ہے کرم کے بھید اس میں پوچھے جا سکتے ہیں تو پرورتک اور نرورتک اور ان دونوں کو بھید کو آپ بتانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اسٹانگ یوگ مکھروپ سے اسٹانگ یوگ کی چرچیس میں کی گئی ہے اسٹانگ یوگ یعنی کی آٹھ انگوں والا جو یوگ ہے جس میں آٹھ انگ سماویسٹ کیے گئے ہیں یہ یوگ مارگ میں جتنے بھی پرکار کے گرنٹ ہیں جتنے پرکار کے رشی ہوئے ہیں جتنے پرکار کے سمپردائے ہیں جتنے پرکار کے یوگ کی پرمپرائیں جتنی چلی ہیں جتنے بھی یوگ کے رشی ہوئے ہیں جتنے بھی یوگ کے مہرشی ہوئے ہیں ان سب نے ہی اسٹانگ یوگ کو پرمک روپ سے بتایا ہے پرمکتہ سے اس کا ورن کیا ہے مہرشی وسسٹ بھی اسی کڑی میں اسٹانگ یوگ کا ورن کرتے ہیں اسٹانگ یوگ کو پرمکتہ سے اس میں اسٹان دیتے ہیں لیکن اس اسٹانگ یوگ کی کیا سمانتائیں ہیں مہرشی پتنجلی کی اسٹانگ یوگ سے اور کیا اس میں ڈیفرینسیز ہیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں سمان ہیں اسکے اوپر چرچا کریں گے اسٹانگ یوگ اس لئے بھی بہت باپک ہے اس کے اترکت اسٹانگ یوگ گیتا میں بھی اسٹانگ یوگ کا ورنڈ کیا گیا ہے کہ جنگہ جنگہ پر انہوں نے یم کی بات کی ہے نیم کی بات کی ہے آسن کی بات کی ہے پرنیم کی بات کی پرتہار دھرڑا دھان سمادھے کی بات کی ہے ٹھیک اسی پرکار اسٹانگ یوگ کا ورنڈ اس میں آپ کا آئر وید میں بھی اس کا وڑن ملتا ہے اس طرح سے اسٹانگ یوگ ایک بہت ہی پرچلیت یوگ ہے بہت ہی اوپیوگی یوگ ہے جس میں سبھی یوگوں کا سماویش ایک پرکار سے مانا جاتا ہے اس میں اسٹانگ یوگ کے آٹس انگ ہیں یم نیم آسن پرنیم پرتیار دھارنا دھیان سمادھی پرمک روپ سے مہرشی پتنجلی مانتے ہیں کہ آپ کے پانچ جو پہلے جو انگ ہیں وہ بہیر انگ ہیں اور جو بعد کے جو تین انگ ہیں وہ انترانگ انگ ہیں یعنی کی یم نیم آسن پرنیم اور پرتیار یہ جو پانچ آپ کے انگ ہیں اسٹانگیوں کے پہلے یہ انگ بہیر انگ ہیں اور اس کے بعد جو ہے دھارنا دھیان سمادھی یہ تین جو انگ ہیں وہ انترانگ انگوں میں اس کو رکھا گیا ہے یعنی کی جو بہیر انگ ہیں یعنی کی جو بہی ہے یعنی کی آؤٹر اور جو انٹرنل ہیں انٹرنل یعنی کی جو ابھیانتر ہے یعنی کہ بھیتری جو انگ ہیں ان کو رکھا گیا ہے لیکن مہرشی وصیشت یہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ مکھروپ سے یہاں پہلی وشمتہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پہلے جو چار انگ ہیں یم نیم آسن اور پرنہ ان کو بہی رنگ میں رکھا گیا ہے پرتیہار دھارنا دھیان سمادھی ان چار انگوں کو انترنگ میں رکھا گیا ہے یعنی کہ یہ وشمتہ یہاں پہ آتی ہے لیکن نام کی جب ہم دیکھتے ہیں یم نیم آسن پرنہ پرتیہار دھارنا دھیان سمادھی یہ سمیلر ہے یہ بلکل ایجٹیج ہے جیسے اسٹاک یوگ میں ہے وہی کارم ہے وہی سیکوینس ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے لیکن انگوں کے بہی رنگ اور انترنگ ہونے میں یہاں پہ بھید ہے تو پہلے ہم چرچہ کرتے ہیں بہی رنگ بہی رنگ ہے ان میں یم نیم آسن اور پرنہ ہم کہیں چرچہ کی گئی ہے تو سب سے پہلے ہم یم کو دیکھتے ہیں اس کے بعد انترنگ پرتیہار دھارنا دھیان اور سمادھی ان کو انترنگ میں رکھا گیا ہے اس کے بعد ہم چرچہ کرتے ہیں یم کی سب سے پہلا جو انگ ہے وہ یم ہے جس میں اہنسہ ستے ایستے بھرمچرے اپریگ رہے یہ پانچ پرکار کے بھاگ بتائے گئے ہیں پانچ پرکار کے انگ کہے گئے ہیں یم کے اس میں مہرسی وششت کے انسار دس پرکار کے یم کہے گئے ہیں جس پرکار سے ہٹ پر دیبی کا میں دس پرکار کے یم کہے گئے ہیں دس پرکار کے نیم کہے گئے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے دس یم اور دس نیم یہاں پہ کہے گئے ہیں دو پرکار کے یہاں پہ ہمیں باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک وہ اسٹانگیوں کی پرمپرا ہے جو یم کو پانچ یم کے بھید مانتی ہے پانچ نیم کے بھید مانتی ہے ایک وہ پرمپرا ہے جو یم کے دس بھید مانتی ہے نیم کے بھی دس بھید مانتی ہے اس میں آپ دیکھیں گے جس پرکار سے بھکتی ساغر آپ دیکھیں گے بھکتی ساغر میں دیکھیں گے اسٹانگ یوگ ہے اس میں اسٹانگ یوگ میں دس یم دس نیم کی بات کہی گئی ہے ہاتھ پردی پی کا دیکھیں گے ہاتھ پردی پی کا میں دس یم اور دس نیم کی بات کہی گئی ہے آپ وشیسٹ سمہیتہ دیکھیں گے یم دس پرکار کے یم دس پرکار کے نیم کی بات کہی گئی ہے بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں گے مہرشی پتنجلی کا جو اسٹانگ یوگ ہے اس میں آپ دیکھیں گے پانچ یم اور پانچ نیم کی بات کہی گئے ہیں مکھر روپ سے جو اسٹانگ یوگ ہے جس کی کرییشن ہے وہ یوگ سوترا سے ہے تو یم کس پرکار کے ہیں کس پرکار کی چرچہ یم کو کہا گیا یم کون سے دس ہیں ان کی چرچہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں تو اس کو آپ نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اہنسہ ستھے ایستے بھرمچریے درتی شما دیا آرجو میتہار اور شوچ اس پرکار سے دس انگ کہے گئے ہیں یم کے اس میں اہنسہ ستھے ایستے بھرمچریے چار بلکل سیم ہے اپنے گرہ کی جنہ درتی کو اس میں رکھا گیا ہے according to مہرشیب assist تو سب سے پہلے اہنسہ کو دیکھتے ہیں اہنسہ کیا ہے اہنسہ ہے بغیر کارن کے بغیر کسی بھی جیو کے اوپر اتیاجار کرنا اس کو پیڑا پہنچانا اس کو کشت پہنچانا اس کو کسی پرکار کی پیڑا دینا وہ چاہے شارک ہو چاہے وہ مانسک ہو چاہے وہ واجک ہو اس پرکار کی پیڑا نئے پہنچانا ہی اہنسہ ہے جب ہم کسی پرانی کو پیڑا پہنچانے کا کام کرتے ہیں مان لی جیگہ میں نے اپنے وچن سے کسی کو کٹو وچن میں نے بولے جو اس کو painful لگے یا جس سے اس کو hurt ہوا یا وہ ویکتی پریشان ہوا وہ ویکتی ان سے آہت ہو گیا میرے شبدوں سے میرے وچنوں سے وہ اس کو میں نے واجک پیڑا میں نے اس کو دی ہے مانسک پیڑا میں اس کے پرتی من میں ایسے بھاو رکھوں کہ میں اس کو اس کو نقصان پہنچانے کا جو بھاو میں رکھتا ہوں وہ مانسک پیڑا یعنی کی مانسک ہنسہ اس کو کہا گیا ہے ایک شارک ہوتی ہے میں پرتیکس روپ سے اس کو شارک دنڈ میں اس کو دے رہا ہوں وہ شارک ہنسہ کہے گئی ہے اور وہ دو تینوں من وچن اور کرم سے ہوتی ہے جب من میں ہوتا ہے وچن میں آتا ہے وچن میں ہوتا ہے تو وہ کریانویت ہوتا ہے وہ شارک روپ سے ہم کرتے ہیں اس لئے یہاں پہ کہا گیا ہے من سا وچا کرمنا من وچن کرم سے ہنسہ کا پورن روپ سے تیاغ یعنی کی کسی بھی پرادی کے اوپر ہم کسی پرکار کی ہنسہ نہ کریں وہ اہنسہ کہا گیا ہے یہی پریبھاشہ مہرسی پتنجلی کے اسٹانگیوک کی ہے یہی اہنسہ کی پریبھاشہ وشن سمیتہ میں ہے یہی اہنسہ کی پریبھاشہ بھکتی ساغر میں ہے یہی اہنسہ کی پریبھاشہ آپ کی ہٹ پردیپکہ میں ہے اس کے بعد ستے کی بات کہی گئی ہے ستے کا عرث ہے جیسا دیکھا جیسا سنا جیسا محسوس کیا ویسا ہی اس کو ایکسپلین کر دینا لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں کہا گیا ہے جو پرانیوں کے ہت کی بات جس میں نیائے کی بات کہی گئی ہو نے جس میں سب ہی پرانیوں کے ہت کی بات کہی گئی ہو وہ جو सتے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے محرشی پتنجلی کہتے ہیں جیسا دیکھا جیسا سنا جیسا محسوس کیا ویسا ہی اس کو ایکسپلین کر دینا ہی ستھے کہا گیا ہے لیکن یہاں جو بھاشن ہے اس کو بھی ستھے میں رکھا گیا ہے نئے کے اوپر آدھارت یعنی کی جو ستھے کے اوپر آدھارت ہے جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی کہنا اس کو بھی اس میں رکھا گیا ہے پرانیوں کے ہیت یعنی کی اس کو پرانیوں کا ہیت ہونا چاہیے اس میں جس پرکار کے کہتے ہیں کہ کس پرکار سے جس میں سب پرانیوں کا ہیت ہوتا ہے ویسے وچن میکتی کو بولنے چاہیے اہت کے وچن نہیں بholنے چاہیے اس پرکار کے ستے کو اس پرکار سے چوری کس پرکار سے چوری کن چیزوں کی نہیں کرنی چاہیے چوری کسی بھی ایسی وستو کو گرہن کرنا جس کا مالک اس کے پاس نہ ہو جس کا عورنر جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہ ہو اور اس کی انوپاسطیتی میں ہم اس کو وستو کو گرہن کر رہے ہیں اس وستو کو گرہن کرنے کی سوچ رہے ہیں اس کو گرہن کرنے کا ویچار من میں لے کے آ رہے ہیں وہ سب چوری میں کہا گیا ہے اس کا ہے ستے یعنی کہ اس کا اولٹا ہے اے ستے یعنی کہ اس وستو کو گرہن کرنے کی کوشش نہ کرنا اس وستو کو گرہن کرنے کا پریاس نہ کرنا کسی پرکار کا بھی اس پرکار کا بھاو آپ کے من میں نہ آنے پائے کہ فلا وستو کو میں گرہن کرلوں بہت اچھی کوئی وستو آپ کو لگ رہی ہے پریے وستو آپ کو لگ رہی ہے آپ کو کسی وستو کیا اوشکتا ہے تو بغیر اس کا جو سوامی ہے اس سے بغیر پوچھے اس وستو کا ہرنے کرنا ہی ایستے کہا گیا ہے ایستے بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایستے کرنے کا جو پالن ہے ایستے کے پالن سے آپ کو سبھی رتنوں کی پرابتی ہوتی ہے اس کے بعد برمچریے برمچریے کا سیدھا سا ارث ہے اپنے فیریے کی رکشہ کرنا اپنے اندریوں کو وشی بھوت کرنا اپنے جتنے بھی میتھون ہوتے ہیں سبھی میتھونوں کا پریتیا کرنا برمچریے کہا گیا ہے برمچریے میں ایک بات یہاں پہ کہی گئی ہے واسس سمہیتہ میں کہ جو ویکتی برمچریے ورد کا پالن کر رہے ہیں جو ویدیہ دھن کر رہے ہیں ان کو برمچریے کا پالن کرنا چاہیے لیکن جو ویکتی گھرست ہیں ان کے لیے اس پرکار کی باؤنیشن نہیں رکھی ہے ان کو ایک رتو کال میں رتو گمن میں جو ایک ویدھی ویدھان جو لکھا ہوا ہے ہمارے شاستروں میں شاستروکت ویدھی کے انسار وہ اپنا گمن کر سکتے ہیں اس پرکار کی بات کو انہوں نے انگیت یہاں پہ کیا ہے جبکہ مہرسی پتنجلی نے اس پرکار کا کوئی انگیت نہیں کیا ہے کوئی سپیشیفک اس بات کو انہوں نے نہیں کہا ہے اس کے بعد دھرتی دھرتی کا ارث ہے سم بھاو سم بھاو یعنی کہ سبھی پرانیوں میں سم بھاو دیکھنا دھرتی کہا گیا ہے کس پرکار سے میرا کوئی پشو ہے میرا کوئی جانور ہے میں نے کوئی ڈوگی کو پالا ہے میں نے گائیں کو پالا ہے میں نے بھہنس کو پال رکھا ہے میری بھہنس مجھے پریے لگے دوسرے کی بھہنس یا دوسرے کی گائیں یا دوسرے کا خطہ مجھے بہت برا لگے اس پرکار کا بھاو نہیں ہونا چاہئے سبھی پرانیوں میں سم بھاو ہو یعنی کہ کسی پرکار کا پشو ہو پکشی ہو منسحش ہو اس کے بعد میرا پریبار میرے ماتا پتا میرے دوست میرے گروہ میرے ششے ان کے پرتی میں پریم کا بھاو رکھوں کوئی انجان ویکتی آئے گا کوئی نون جو پرسن آ رہا ہے اس کے پرتی میں اچھا بھاو نہ رکھوں اس پرکار کی وہاں پر بھید نہیں ہونا چاہیے دھرتی کارت ہے سم بھاو یعنی کہ سب ہی میں ایک سمانتہ دیکھنا سب ہی کو اپنے اکول سمجھنا سب ہی کو اپنا سمجھنا سب ہی کو پریے سمجھنا جو شترو ہے اور جو مطر ہے ان دونوں میں کسی پرکار کا بھید نہیں کرنا ہی دھرتی کہا گیا ہے یہ جو پانچمہ جو یم ہے یہاں سے ڈیفرینٹ شیروع ہوتا ہے یہاں دھرتی کی جنگیں اپنی گرہ مہرسی پتنجلی نے کہا ہے دھرتی کے بعد شما شما کا عرض ہے سمتہ کا بھاو سمتہ کا بھاو کس پرکار سے جب ویکتی جیسے دوندوں کو سہتا ہے تو دوندوں کو سہنے میں جو سمتہ کا بھاو آتا ہے سمتہ یعنی کی ایک سامان ہونا ہر سیچویشن میں جیسے بہت ساری خوشی مجھے ملی ہے تو میں اترانہ شروع کرتا ہوں بہت سارا دکھ مجھے ملا ہے تو میں بہت زیادہ دپریشن میں جانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں یا اس پرکار کا بھاو میرا بنا رہتا ہے یا کوئی میرا پریے آ رہا ہے تو میں خوشی سے فولہ نہیں ساما رہا یا کوئی میرا دشمن ویکتی آ رہا ہے تو اس سے میں بہبیت ہونے لگا ہوں اس پرکار کے بھاو سے رہت جو بھاو ہے سم بھاو یعنی کی سمتہ کا بھاو جس پرکار سے کہا ہے سمتوم یوگ اچتے گیتہ کی جو پریبھاشہ ہے وہ یہاں کے اس کے شما کا جو بات ہے شما کی اور گیتہ کی جو پریبھاشہ ہے یہاں پہ سیم ہے سمتوم یوگ اچتے سمتہ کا بھاو پیدا کرنا ہی یوگ ہے یعنی کی جتنے بھی دوندھ ہیں جتنے بھی پرشتتیاں ہیں جتنے بھی عوستائیں ویکتی کی آتی ہیں جیون میں آتی ہیں سماج میں آتی ہیں ان سب ہی عوستاؤں میں اپنے آپ کو سمان رکھنا یہاں پہ شما کا عرث معاف کرنا نہیں ہے یہاں پہ ہے سمتہ کا بھاو پیدا کرنا ایک روپتہ پیدا کرنا بیلنس یعنی ایکوالٹی کو ڈیولپ کرنا ہی شما کہا گیا ہے اس کے بعد دیا دیا کا عرث ہے سب ہی جو پرانی ہیں ان میں کرونا بدھی رکھنا دیا کا عرث کیول یہ نہیں ہے کہ سب کے اوپر دیا رکھنا یہاں پہ کرونا ایک شبد کی بات کہی گئی ہے جو شلوک ہے وہاں پہ کرونا کی بات کہی گئی ہے اور کرونا اور دیا دو الگ الگ شبد ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کسی پہ بھی آپ دیا کر سکتے ہیں دیا کا عرث ہے کسی جیسے کوئی رستے میں ہم جا رہے ہیں کوئی ویکتی تھنڈ سے ٹھٹھو رہا ہے ہم کہیں گے کہ دیکھو کتنا برا سماج آ گیا ہے اس کو اڑنے کے لئے چدر نہیں دے رکھی کسی نے یا بہت گریب یہ ویکتی ہے یا کس پرکار سے اپنا جیون نیرون کر رہا ہے اس پرکار کا ہم جو بھاو جو ویکت کرتے ہیں وہ دیا کے انترگت آتا ہے لیکن اس کے آگے کی جو سٹیج ہوتی وہ کرونا ہوتی ہے ہم کیول کرسکتے ہیں کہ یہ سماج میں صحیح نہیں چل رہا یہ صحیح چل رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہے ایسا ہونا چاہے اس طرح کی جو تمام چیزیں ہم کرتے ہیں لوگوں کو پردی جو بتاتے ہیں وہ دیا کے انترگت آتی ہیں لیکن کرونا اس کا سمادھان لے کر ہمارے بیچ آتی ہے کرونا ایک سیکنڈ کے سومے حصے میں کام کرنے کا جو ہے سہانس رکھتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ کسی پرکار کا سامنے کوئی بھوکھا ویکتی بیٹھا ہے اور آپ کے پاس بھوجن ہے آپ نے ایک سیکنڈ کا ولم کیے بغیر اس کو اپنا کھانا دے دیا کہ آپ کھاؤ یہ کرونا کا بھاو ہے اس لیے ہمیں کرونا میں ہونا چاہے جس پرکار سے مہرشی پتنجلی کہتے ہیں چت پرسادن کے اپائے میں میتری کرونا مدیتا اپیکشا میتری اور کرونا کرونا کہتے ہیں وہ دیا کا ستھان نہیں رکھتے وہاں پہ اور جب دیا سے جو آگے کی جو سٹیج ہے جو سروچے جو سٹیج ہے جو اتم جو آوستہ ہے وہ ہے کرونا کرونا ہی ہمارے بھیتر ہونی چاہے جب ہم کرونا وان ہوتے ہیں کرونا ہمارے بھیتر آتی ہے کرونا کو جب ہم یوج کرتے ہیں تو ہم اتنے کائن پرسن بنتے ہیں ٹرانسپیرٹ ہارٹ ہوتا ہے ہمارا ایک پاردرشی جو دل ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے کسی پرکار کی ملینتہ ہمارے دل میں نہیں رہتی کسی پرکار کی ملینتہ ہمارے من میں رہی رہتی کسی پرکار کا وکشوب ہمارے من میں اتپن نہیں ہوتا کیوں؟ ہم بلکل کرونا سے اوتھ پراؤت ہیں اور کرونا کا ایکزمپل میں آپ کو چھوٹا سا دوں گا امریکہ کے جو راسترپتی رہے بہت پہلے ابراہم لنکن ان کا بہت نام آپ نے سنا ایک ایک آئیڈل کے روپ میں ہے بہت سارے لوگوں کے لیے کسی پرکار کی گریبی کی پرستیتیوں سے اٹھ کر کے وہ سب سے بڑے دیش کے پردھان راسترپتی بنے اس راسترپتی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ جب اپنی بگی میں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی جو سور ہوتا ہے وہ کیچڑ میں دھسا ہوا ہے اور وہ اس کیچڑ سے باہر نکلنے کا پریاس کر رہا تھا اور اسے نکلا نہیں جا رہا تھا جیسے ہی ابراہم لنکن کی نظر ان کے اوپر پڑی جھٹ سے انہوں نے بغیر کسی ویلم کے بگی سے چھلانگ لگائی اور جا کر کے اس کو پش کیا اندر گھوس کر کے اور اس کو باہر نکال دیا اب یہ واقعہ سب ہی لوگ دیکھ رہے تھے تو سب ہی نے کہا کہ آپ ہمیں آدیش دیتے وہ اس بگی کو رکوا کر کے جو دربان تھے ان کو بھی کہہ سکتے تھے سیکیورٹی گارڈ تھے ان کو بھی کہہ سکتے تھے کسی کو بھی کہتے وہ ایک سیکنڈ میں وہ کام ہو جاتا ایک پل میں وہ کام ہو جاتا یدی ان کے بھیتر ایسا بھاو آتا کہ اس پرائیڈ کی مدد کرنی ہے اور یہ دکھی ہے اور یہ ویاکول ہو رکھا اس سے باہر نہیں نکلا جا رہا اس کو کہتے ہیں دیا لیکن ایک سیکنڈ کی بھی ویلم کے بغیر وہ وہاں پہ کود گئے کہ یہ ویکٹی دکھی ہے یہ پرائیڈ دکھی ہے اور مجھے اس کی help کرنی ہے کہ میں راشترپتی ہوں میں پردھان منتری ہوں میں ڈی سی ہوں میں ایس پی ہوں کسی پرکار کا بھاو اس کے مند میں نہیں آیا اور وہ جھٹ سے کود کر کے اس کی مدد کے لئے دور پڑے اس کو کہتے ہیں کرونا اس لئے یوگ میں کرونا کا ستھان ہے اور یہاں پہ بات دیا کی جرور کہی گئی ہے لیکن دیا کے بھیتر جو مہرشی واسسٹ نے جو بات کہی وہ کرونا کی بات کہی گئی ہے انہیں کہا کہ ہر جتنے بھی پرانی ہے ان سبھی پرانیوں میں کرونا بدھی ہی ہونی چاہیے کرونا بدھی کارتھ ہے کرونا سے عوت پروتھ ہم ہونے چاہیے اس سمسیہ کا سمادھان کرنے کی چھمتہ ہمارے بھیتر ہونی چاہیے اس سمسیہ کو سوڑ کرنے کے لئے تکپر ہمیں ہونا چاہیے تکپرتہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کوئی سماج اس کو سہی کرے گا یا سرکار اس کو سہی کرے گی یا پرشاشن اس کو سہی کرے گا جو آپ کو کمی دکھ رہی ہے ترنت اس میں اپنا سرو سوڑ سمرپن کر کے اس سمسیہ کو سمادھان کرنا ہی کرونا کہا گیا ہے اور یوگ میں کرونا کا ہی ستھان ہے اس لئے اس میں کرونا بدھی کی بات کہی گئی ہے تو دیا کو میں نے آپ کو بتایا دیا اس پرکار سے اس کو سمجھیں گے ہم کیا کہتے ہیں ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں یہ تین باتیں ہوتی ہیں ان تینوں میں ایک روپتہ جب ہماری آنا شروع ہوتی ہے یعنی کہ من میں بھی وہی ہے وچن میں بھی وہی ہے اور کریانویت بھی میں اسی چیز کو کر رہا ہوں کرم بھی اسی پرکار کا میں کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں ایک روپتہ similarity ہماری چیزوں میں ہوتی ہے لیکن یہاں کیا کرتے ہیں لوگ من میں کچھ اور ہوتا ہے وچن میں کچھ اور ہوتا ہے اور کاریاں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ایک روپتہ نہیں آتی اس لیے سمبھاؤ نہیں آتا اس لیے سمتہ کا بھاو اتپن نہیں ہوتا اس لیے ہم کرونا بuddھی نہیں بن پاتے کیونکہ ہمارے من میں کپٹ ہے وانی میں ہمارے مدھورتہ ہے اور کرموں میں ہمارے ملینتہ ہے اس لیے جو من میں ہے وچن میں ہے اور کرم میں تینوں میں ہی ایک چیز ہونی چاہیے اور ایک روپتہ کس پرکار کی ہونے چاہیے من بھی ہمارا کلین ہونا چاہیے وچن بھی ہمارے کلین ہونے چاہیے اور کرم بھی ہمارے کلین ہونے چاہیے کسی پرکار کے ملینطہ نہیں ہونے چاہیے نہ من میں نہ وچن میں نہ کرم میں اور جب من وچن اور کرم میں ایک روپتہ آتی ہے اس کو آرجو کہا گیا ہے according to مہرشیو اسیسٹ اس کے بعد مطحار مطحار بہت امپورٹنٹ ہے ہاتھو اگ میں مکھے روپ سے مطحار کی چرچہ کی گئی ہے مطحار ہے بھوک سے کم کھانا عشور کو سمرپت کر کے کھانا سو سنکدھ کھانا سو مدر کھانا according to ہٹ پردی بھی کا یہاں پہ مطحار کی بات کہی گئی ہے کہ جو ویکتی چار پرکار کی سٹیج کہی گئی ہے مکھاروک سے برمچری ہے گرست وانپرست اور سنیاسی ان کو ان کو اُلٹے کرم میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ویکتی سنیاسی ہے اس کو آٹھ گراس بھوجن گرین کرنا چاہیے مطحار کو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں اس پرکار کی چیزیں آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کافی اچھی روچک چیزیں بتائی گئی ہے مطحار کا عارض ہے سنیاسیوں کو آٹھ گراس بھوجن گرین کرنا چاہیے وانپرستیوں کو سولہ گراس بھوجن گرین کرنا چاہیے گرستیوں کو بتیس گراس بھوجن گرین کرنا چاہیے اور جو برمچری عوستہ میں ہے ان کو آوشکتہ انسار یتھشت کہا گیا ہے ارثات جتنی آوشکتہ ان کو ہے کیونکہ شارک شرم وہ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی بدھی تیور کرنے کے لئے ہم بہت ساری انرجی کی آوشکتہ ہوتی ہے اس سمیے پہ بہت سارا آپ دیکھیں گے کہ ابھیہاس چل رہا ہوتا ہے ویام کا ابھیہاس چل رہا ہوتا ہے اور شریر کا وکاس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ پچیس ورس تک کی جو برمچری کی عوستہ بتائی گئی ہے اس میں ہمیں ہماری ساری دھاتوں کا نرمان ہوتا ہے شریر کا نرمان ہوتا ہے تو یدی اس سمیے پہ ہم بھوکھے رہیں گے اس سمیے پہ ہم میتہار کا پالن کریں گے تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو شریر کا نرمان ہے شریر کی جو وردھی ہے وہ کہیں نہ کہیں پربھاویت ہونے کا کام کرتی ہے اس لئے وہ وردھی پربھاویت نہ ہو وہ پورن روپ سے شریر کا وکاس ہو پورن روپین شریر کا وکاس ہو اس لئے میتہار کی بات وہاں پہ کی گئی ہے اس لئے اور اس کے بعد کہا گیا باقی جو ویکٹی بچے ہیں وہ اپنے آوشکتہ انصار کھا سکتے ہیں لیکن سنیاسی آٹھ گراس وانپرستی سولہ گراس 32 گراس اور جو بھرمچری عوستہ میں ہیں وہ آوشکتہ انصار جتنے ان کو آوشکتہ ہیں اتنا آپ گرھن کر سکتے ہیں اسے میتہار کہا گیا ہے اس کے بعد شوچ کہا گیا ہے جو دسمہ یم ہے مہرسی پتنجلی کی نیم کا پہلا بھاگ ہے شوچکارت شدھی صفائی کس پرکار کی صفائی کس پرکار کی شدھی جب ویکٹی شدھی کی بات آتی ہے تو دو پرکار کی شدھی کہی گئی ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل یعنی کہ ایک بھائی شدھی ہے ایک آنترک شدھی ہے بھائی شدھی وہ شدھی ہے جس پرکار سے ہم نے ساف کپڑے پہنے ہیں ہم نے ٹریمنگ کی ہے ہم نے ہیر کٹ کیا ہے ہم نے ناکھنوں کو کٹ کیا ہے ہم ساف سترے دکھ رہے ہیں ہم نہائے ہیں ہم دھوئے ہیں اس پرکار سے اپنے آپ کو شدھ رکھنا جہنگے کو ساف رکھنا گھر کو ساف صفائی رکھنا آفیس کو ساف رکھنا اس پرکار کی جو صفائی ہے شدھی ہے وہ بھائی شدھی میں کاؤنٹ ہوتی ہے دوسرا ہوتا ہے انٹرنل شدھی کی آنترک شدھی کس پرکار سے ہم کریں گے تو راک دویش بھے ابھی نویش جو ان سے دور ہونا چاہیے ہمیں کسی بھی پرکار کا جس پرکار سے چھل کپڑ سے ہمیں دور ہونا چاہیے ملینتہ ہمارے بھیتر نہیں ہونی چاہیے ست بھاشن ہمیں کرنا چاہیے من میں وچن میں کر میں ایک روپتہ ہماری ہونی چاہیے اس پرکار سے شدھی جس پرکار بھائی روپ سے کرتے ہیں آنترک جو شدھی ہوتی ہے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے ہمیں دہنسل ہونا چاہیے ہمیں کروڑاوان ہونا چاہیے ہمیں دیاوان ہونا چاہیے اس پرکار کی جو آنترک جو شدی ہے من ہمارا صاف ہونا چاہیے کسی پرکار کی من میں ملینطہ نہیں ہونی چاہیے یہ جو شدی ہیں آنترک اور بھائی ہے اس کو کہا گیا ہے شارعرک اور مانسک بھی اس کو کہا گیا ہے وسط سمیتہ میں شارعرک اور مانسک روپ میں بھی پریبھاشت اس کو کیا گیا ہے شارعرک وہ ہوتی ہے جس میں شارعرک شدی کرتے ہیں مانسک وہ ہوتی جس میں من کی ہم شدھی کرتے ہیں ستے وچانادی بول کر کے اس لئے یہ یم کی بات کہی گئی اہنسہ ستے ایستے برمچری دھرتی شما دیا آر جو مطہار اور شوچ یہ دس پرکار کے یم کہے گئے اس کے بعد ہم نیم کی چرچہ کرتے ہیں دس پرکار کے نیم کی چرچہ کی گئی ہے ان میں کون کون سے نیم ہے وہ ہم آپ کے سامنے ایک بار چرچہ کرتے ہیں تب سنتوس آستکتہ دان اس پرکار سے یہ دس نیم کہے گئے ہیں اور ان دس نیموں کو کس پرکار سے بہتیا تو سب سے پہلے تب کی بات ہم کرتے ہیں تو تب کس پرکار سے ہے جو ہمارا ورت ہے جس پرکار سے ہم ورت لیتے ہیں کہ میں اس پرکار سے اپنی شدھی کروں گا اور چندرین کا جو ورت ہوتا ہے سوریان کا جو ورت ہوتا ہے جس پرکار سے بھوکے رہ کر کے ایک آرادھنا کرتے ہیں اس پرکار کی جو چیجی ہم کرتے ہیں وہ تپ کے انترگیت رکھی گئی ہے تپ کہا گیا ہے جس پرکار سے دورت کے دوارا ہم اپنے شریر کی شریق اور مانسک سترطہ اور شدھی کے لیے جو چیزیں کرتے ہیں اس کو تپ کہا گیا ہے سیکنڈ نمبر پر سنتوش کی بات کہی گئی ہے سنتوش ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت مشریوج کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں سنتوش کا عارض لیا جاتا ہے کہ جتنا مل جائے اس میں سنتوش کر لینا باقی کے لیے پریاس نہ کرنا یہ بلکل غلط پریبھاشا ہے سنتوش کا عارض ہے جتنا ہم محنت کرتے ہیں پورے گھنگو اور پرشارت کرنے کے بعد جو چیز ہمیں پرابت ہوتی ہے ایک ورس ودیارتی محنت کرتا ہے پرشارت کرتا ہے اور اس کے بعد جو اسے پرابت ہوتا ہے اس میں اس کو سنتوش کرنا ہے کسی پرکار کا یہ نہ کرنا کہ اس کو زیادہ نمبر آئے ہیں مجھے کم نمبر ملے اس کے پاس دھن زیادہ ہے میرے پاس دھن کم ہے اس پرکار کی نہیں ہونے چاہیے لیکن پریشرم پورا کرنا چاہیے پورا پریشرم کریں گے گھنگو اور پرشارت کرنے کے بعد جو پرابت ہوتا ہے اس میں سنتوش کرنا اس میں سٹیسٹریکشن ہونا ہی سنتوش کہا گیا ہے تو اس پرکار کی بات نیئم میں کہی گئی ہے اس ویخیان میں ہم اتنا ہی رکھیں گے باقی کے ویخیان میں ہم نیئم کی بات کریں گے آسن کی پرنایم کی اس پرکار کی بات کی ہے ان ویخیان پر بھی آپ کے سامنے چرچہ کریں گے اس ویخیان میں اتنا ہی آپ سب کا دھنیوار اور ہم دھنیوار دینا چاہتے ہیں ڈاکٹر سوموی ڈاراکہ جن کے مادہم سے ہم اس پر ویشش روپ سے چرچہ کر رہے ہیں مطروں یہ سلسلہ برقرار رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں آپ سب بھی بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ دھنیوار ساتھ دھنیوار ساتھ دھنیوار ساتھ دھنیوار نمازکار دوستو سی سی کے اس لائیو لیکچر میں آپ سب کا سواگت ہے مطروں جیسا ہی آپ سب اوگت ہے ہم وشش سمیتہ پر ویشش روپ سے چرچہ کر رہے ہیں اور اگر آپ سب ہی مطر اس سیشن کے بھاگی بننا چاہتے ہیں پرشن پوچھنا چاہتے ہیں دھرم اور اے دھرم میں جب دھرم ہوتا ہے اے دھرم ہوتا ہے یعنی کہ کئی بار سہی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ کئی بار گلت چیزیں ہوتی ہیں ان دونوں ہی چیزوں میں اشور میں ہمارے وشواص ہونا چاہیے اس میں آستکتہ ہماری ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کچھ گلت ہو رہا ہے تو ہم اشور سے وشواص اٹھا جائے ہم یا کوئی صحیح ہو رہا تو ہی اشور میں ہم وشواص رکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا آستکتہ کارت ہے دھرم اور اے دھرم دونوں ہی اوستاؤں میں لاب اور ہانی پنے اور اے پنے سب ہی اوستاؤں میں آستکتہ یعنی کہ اشور میں وشواص بنائے رکھنا ہی آستکتہ ہے اس کے بعد دان کی بات کہی گئی ہے دان کس پرکار کا ہونا چاہیے دان ہونا چاہیے جب ویکتی اپنے نیائے سے ارجت کرتا ہے دھن کو امانداری سے کمائے گیا دھن ہے اسے آتر ویکتیوں کو جو یوگے ویکتی ہیں ان کو دھن دیا جاتا ہے اس کو دان کہا گیا ہے اس کے بعد اشور پوجن اشور پوجن کی بات کہی گئی ہے اشور پوجن پرسندتہ پوروک ہو کے بھکتی بھاو سے پریپورنہ ہو کر کے وشنو کی پوجا کرنا انتکرن میں جو چھتا اس کو اشور پوجا کہا گیا ہے اشور کی پوجا صدہانت شرون کہا گیا ہے اس کے بعد شرمن یعنی کی جو سدھانت ویسے سدھانت ہمیں سننے چاہیے جو وید سے آدھاریت ہوں جو اپنیشت پہ آدھاریت ہوں جو پرانوں پہ آدھاریت ہوں اس پرکار کی بات اس میں کہی گئی ہے جو سدھانت ہمیں جیون میں آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں جو گرنت ہمیں آگے لے کر کے جانے کا کام کرتے ہیں جو وید آدھاریت جو گرنت ہے ان کو سننا ہی سدھانت سرمن کہا گیا ہے لجہ لجہ کا ارطھ ہے جن کاموں کو کرنے میں شرم آئے یہاں پر ایک صدحانت آپ فلو کر سکتے ہیں اپنی ماں کا صدحانت آپ فلو کر سکتے ہیں کہ میں جو اب کاریے کر رہا ہوں یہ انہیں میری ماں اس کاریے کو دیکھ رہی ہو مجھے کرتے ہوئے تو مجھے وہ کام کرنے میں لجہ آئے گی کیا میں اس کاریے کو کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا جب ماں کا صدحانت آپ یوج کرنا شروع کرتے ہیں تو جتنے بھی لجد کرم ہے جتنے بھی نکرشت کرم ہے جتنے بھی غلط جو کاریے ہیں ان کاریوں سے آپ بچ جائیں گے کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے اس کاریے کو کرتے ہوئے کیا مجھے یہ کاریے کرنا چاہیے اس صدحانت کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایڈیشنل آپ کو اس میں یوج کیا ہے سمیتہ میں اس پرکار کی بات نہیں ہے لیکن لجاکارت ہے جن کاموں کو کرتے ہوئے لجت محسوس کرے شرم محسوس کرے لوگوں سے بچ کر کرنے کا کام ہم کرنے کی کوشش کریں ان کو لجت کرم کہا گیا ہے تو لجا میں آپ اپنی ماں کا صدحانت یوج کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے ماں کے صدحانت کو یوج کریں گے تو آپ جیون میں کبھی بھی غلط کاریے نہیں کر سکتے آپ ہمیشہ صحیح کاریے کریں گے کیونکہ ماں آپ کو دیکھ رہی ہے یا اشور آپ کو دیکھ رہا ہے یا پرماتما آپ کو دیکھ رہا ہے اس پرکار کا آپ صدحانت یوج کر سکتے ہیں لجا کے ماں میں اس کے بعد متی مطی کارت ہے جو شاستر جو کرم ہے گروہ کے دوار اندردیشت جو کرم ہے ان کو ان کا پالن کرنا باقی سب کا پریتیا کرنا یعنی کی جو شاستروں کے واقعے ہیں وید کے جو واقعے ہیں گروہ کا جو واقع ہے گروہ نے کہا کہ کس پرکار سے آپ کو کارے کرنا چاہیے ان سبی کاریوں کو کرنا چاہیے باقی کے جو کاری ہیں ان کا پریتیاگ کرنا ہے باقی کے جو انتہ جو کاری ہیں جو شاستر ویہین جو کاری ہیں گروہ کے اپدے سر ہی تو جوکار یہ ہے ان کو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے اس پرکار کی بات مطی جو آٹھما نیم ہے اس کے بعد جب جب ہوتا ہے منطر کا جب پاتھ ہم کرتے ہیں منطر کا اچان جب ہم کرتے ہیں اس کو جب کہا گیا ہے جب مکھا روپ سے تین پرکار کا یہاں پہ مہرسی واسشت بتاتے ہیں اونچے اپانشو اور منس اونچے ہوتا ہے کہ بہت جور جور سے ہم اچان کر رہے ہیں کسی منطر کا کسی کو سنانے کے لئے کسی کو دکھانے کے لئے ایک دکھاوے کے بھاؤ سے ہم کر رہے ہیں اپانشو ہوتا ہے اس کو مند مند بول کر کے ہم اس کو بول رہے ہیں مند مند اس کا اچان ہم کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے منس جب جو منسک جب کس کو کہا گیا ہے من میں ہی اس کو جب کو کر رہے ہیں باہر جس کا sound create نہیں ہو رہا اس کو منس جب کہا گیا ہے مہرسی واسشت نے کہا ہے کہ آپ کا اونچ جب ہے اس سے ہجاروں گناہ جو بڑھیا جو جب ہے اچھا جو جب ہے وہ آپ کا اپانچو ہے اور اپانچو سے بھی ہجاروں گناہ جو بڑھیا جو جب ہے وہ آپ کا منس جب ہے یعنی کہ منس جب کو سریشت جب بتایا ہے اس کے بعد ورت یعنی کہ گروہ کے اپدش کی پالن کرنا صدھی کا انوشتھان کرنا اس پرکار کے جو بھاو ہیں وہ ورت میں کہے گئے ہیں اس پرکار سے دس نیم دس یم اور دس نیم کی چرچہ ہم نے آپ کے سامنے کی اس کے بعد ہم چرچہ کر رہے ہیں آسن کتنے آسنوں کی چرچہ مہرسیب آسن کی چرچہ نہیں ہے لیکن پریبھاشہ ہے کسی پرکار کے آسنوں کی چرچہ نہیں کی کتنے آسن کہے گئے ہیں گہن سمیتہ میں آپ دیکھیں گے 32 پرکار کے آسنوں کی چرچہ کی گئی ہے ہٹ پردی پکا میں آپ دیکھیں گے تو 15 پرکار کے آسنوں کی چرچہ کی گئی ہے ہٹ رتناولی میں آپ دیکھیں گے 36 یعنی 36 پرکار کے آسنوں کی چرچہ کی گئی ہے آپ صدح صدحاند پدتی میں دیکھیں گے تو 3 پرکار کے آسنوں کی چرچہ کی گئی ہے شیو سمہیتہ میں آپ دیکھیں گے تو 4 پرکار کے آسنوں کی چرچہ کی گئی ہے ٹھیک اسی پرکار وشیسٹ سمہیتہ کتنے آسنوں کو مانتی ہے وشیسٹ سمہیتہ میں 10 پرکار کے آسنوں کی چرچہ مکھا روپ سے کی گئی ہے اور وہ آسن کون سے ہیں یہ دس پرکار کے آسن اس میں کہے گئے تو یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے کہ آسنوں کی کتنے آسنوں کی ویکیاں اس میں کی گئی ہے تو اس پرکار سے الگ الگ گرنتوں کے میں نے سبھی گرنتوں کے آپ کو ابھی بتائے تاکہ آپ کو similarities اور differences پتا چل جائے کہ آسنوں کو کس میں کتنا کہا گیا ہے اس کے بعد پرنیام کی چرچہ پرنیام سے پہلے ایک شریر کی بات کرتے ہیں میرے صاحب اسٹ کی شریر جو ہمارا ہوتا ہے 96 یعنی 96 انگل ہمارا شریر ہوتا ہے मالنے جیے میری جو انگل ہیں میری جو انگلیاں ہیں وہ 96 انگلیوں شریر مانا جاتا ہے یعنی میری چار انگلیوں سے میں اپنے شریر کو ماؤپنا شروع کروں تو جب میں پورا اپنے شریر کو ماؤپوں گا تو میری توٹل انگلیاں جو آئیں گی 96 آئیں گی ہر ویکتی جیسے انگلیاں ہوتے ہیں اس کا اتنا ہی اس کے ماب کا اس کا شریر ہوتا ہے یعنی کہ انگلوں کے اوپر آدھاریت اس پرکار کی بات شریر کی بات کہتے کہ 96 انگل آپ کا شریر ہوتا ہے پورے ویکتی کا اس میں اسٹھیاں 32 ہوتی ہیں دونوں سائیڈ میں جو اسٹھیاں ہوتی ہیں ہمارے لیفٹ اور رائٹ میں ان کی سنکھیاں انہوں نے 32 بتائی ہے یہ بھی نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں پی پی ٹی کے مادم سے اس لئے میں نے آپ کو سلائیڈ کے مادم سے دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں اس پرکار کی چیزیں آپ کی ایک نمبر میں پوچھی جا سکتے ہیں ناڑیاں 72 ہزار ناڑیوں کی چرچہ کی گئے جس پرکار سے ہٹ یوگ مانتا ہے ہٹ پردی پی کا مانتا ہے 3 لاکھ پچاس ہزار جو ناڑیاں ہیں وہ شیو سمیتہ میں مانے گئی ہیں لیکن وست سمیتہ میں بہتر ہزار ناڑیوں کی چرچہ کی گئی یعنی ہٹ پردی پی کا کی ناڑیوں کی جتنی ہیں اس کے بعد مرم ستھان مرم ستھان 18 بتائیں ہیں مرم ستھان کون سے ہوتے ہیں ایسے ستھان جو پورے ایک انڈیگیٹ کرتے ہیں ایک پورے پارٹ کو ریپرجنٹ کرنے کا کام کرتے ہیں ان کو مرم ستھان کہا گیا ہے پر مرم ستھان 18 18 یعنی جو پادا گوشٹ سب سے پہلا جو ہے پادا گوشٹ ہے یعنی کی پیر کا جو انگوٹھا ہے اس سے لے کر کے برم رندر تک یعنی کی پورا جو سر کا جو اوپری بھاگ ہے اس تک 18 ٹوٹل مرم ستھان مہرسیو اسسٹ نے بتائے ہیں تو اس پرکار کی یہ چیز بھی آپ نوٹ ڈاؤن کرنے کی مرم ستھان کی کتنے کی چرچہ کی گئی ہے 18 مرم ستھانوں کی چرچہ کی گئی ہے وائیو وائیو دس وائیوں کی چرچہ کی گئی ہے وائیو کا ارت یہاں پہ پران سے لیا گیا ہے لیکن یہاں پہ شب دو جو پریوک کیا گیا ہے وہ وائیو پریوک کیا گیا ہے وائیو دس کہی گئی ہے پران آپان سمان اودان اور ویان اس پرکار سے پانچ ہیں اس کے بعد ناغ کرن کرنکل دیو دت اور دھننج ہے یہ ان کے اوپران ہے لیکن ان دونوں کو ہی کہا گیا مکھے وائیو پانچ ہے اور وہ پانچ ہے یعنی کی ان کے اوپر آدھاریت ہے جو میں نے بہت ساری بار ان کی چرچہ کی ہے کین کا کیا کام ہے کین کا کیا ستھان ہے وہ سیم ستھان ہے اس لئے آپ دھیان رکھیں گے پران، آپان، سمان، اودان اور ویان اس پرکار کا سیکوینسز میں دیا گیا ہے اس کے بعد ناغ، کورم، کرنکل، دیودت اور دھنج یہ مخرب سے دس وائیو کہی گئی ہیں مہرشی باسسٹ کے دوبارہ اس کے بعد ناڑی شدھی کی بات کی گئی ہے ناڑی شدھی کی بات کرتے ہیں جب تک آپ ناڑی شدھی نہیں کرتے تو پرانیام میں پرانیت نہیں ہو سکتے پرانیام میں آپ کو سفلتہ نہیں مل سکتی پرانیام میں سفلتہ پرابت کرنے کے لئے آپ کو ناڑی شدھی کی آوشکتہ ہوتی ہے ناڑی شدھی کی کس پرکار سے بات کی گئی ہے جیسے انولوم ویلوم پرانیام ہے ٹھیک ویسے ہی ناڑی شدھی کی بات کی گئی ہے لیپٹ سے انہیل کریں گے ریٹ سے ایک جیل کریں گے رائٹ سے انہیل کریں گے لیفٹ سے اگزیل کر دیں گے یعنی کہ ایک جو نوسٹل نوسٹل ہوتی ہے ایک ناک سے لے کر دوسری ناک سے چھوڑ دینا دوسری نیسکہ سے لے کر دوسری نیسکہ سے چھوڑ دینا اس میں ناڑی شدھی کی بات کہی گئی ہے یہ ناڑی شدھی کا پورا اس میں کنسپٹ بتایا گیا ہے اور ناڑی شدھی کے آگے ریچک پوراک اور کمبک کی بات کہی گئی ہے تین پرکار کی مکہ روپ سے چیزیں مانی گئی ہیں ریچک پورک اور کمبھک ریچک کارتھ ہوتا ہے پران کو پورا باہر چھوڑنا پورک کارتھ ہوتا پورا پران کو بھیتر بھرنا کمبھک کارتھ ہوتا روکنا یا تو باہر چھوڑ کر کے روکیں گے یا اندر لے کر کے ہم روکیں گے اُس عوستہ کو کمبھک کہا گیا ہے تو تین شرنیوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے اس کے بعد جو مکہ روپ سے جو پرانائیام کہا گیا ہے جس کا نام انہوں نے سپسٹ نہیں کہا انگیت نہیں کیا ہے لیکن جو ناڑی شدھی کی ویدھی ہٹ پردیپی کا اور گھن سمیتہ میں ہے وہ ناڑی شدھی کی جو ویدھی ہے وہ یہاں پہ کہی گئی ہے سولہ چو سٹھ اور باتیس جیسے میں نے سلائیڈ کے بعدوں سے آپ کو بتایا سولہ چو سٹھ اور باتیس اس کو سولہ بار کرنا چاہیے ایک دن میں سولہ کارتھ ہے یعنی کی لیفٹ نوصل سے آپ اس کو پورک کریں گے اس کو بھریں گے انہیل کریں گے اور چو سٹھ تک اس کو کمبک یعنی کی اندر روکے رکھیں گے بتیس میں اس کو ریچک کر دیں گے یعنی کی اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک اسی پرکار سے رائٹ نوصل سے پھر سولہ بار میں بھریں گے چو سٹھ بار میں اندر روکیں گے اور بتیس بار میں چھوڑیں گے جس پرکار کی ناڈی شدی کی ویدی ہٹ پردیبک اور گھنڈ سمیتا میں اس پرکار کی ویدی پرنائیم کی انہوں نے وشش سمیتا میں کہی گئی ہے اس کے بعد کیول کمبک اور سہیت کمبک کی بات کہی گئی ہے کیول کمبک وہ کمبک ہوتا ہے جس میں پران کو ہم نہ پورک کرتے ہیں نہ ریچک کرتے ہیں اس کے ابحاؤ میں جو پران ہوتا ہے اس کو ہم کیول کمبک کہتے ہیں کیول کمبک اسی کو کہتے ہیں اور سہیت جو کمبک ہوتا ہے یعنی کہ پورک اور ریچک کے ساتھ جو کمبک کیا جائے اس کو ہم صحیت کمبک کہتے ہیں اور کیول کمبک وہ ہوتا ہے جس میں ہم پورک اور ریچک کے بینہ جو اپنے آپ سن میں جو پران گرہن کیا جاتا ہے اس کو کیول کمبک کہا جاتا ہے اور صحیت کمبک کہا جاتا ہے اس کو جس میں ہم پران کو ریچک اور پورک کو پورا کر کے لے کر کے اس کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اس لئے اس کو صحیت کمبک کہا جائے ہے مجھے 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 چاہیے اور پانی پینا ہے یا کوئی سرل جو کاریاں کرنے ہیں وہ ہمیں لیفٹ سور میں کرنے چاہیے یعنی کی وام سور ہمارا چلا ہونا چاہیے تب ہم اس کاریوں کو کریں گے تو سفلت ہمیں پرابت ہوتی ہے ان کاریوں میں یدی آپ کا رائٹ سور چل رہا ہوتا ہے رائٹ سور میں کس پرکار کے آپ کو کام کرنے چاہیے محنت کے کام کرنے چاہیے پریشرم کے کام آپ کو کرنے چاہیے ویام آدھی آپ کو کرنے چاہیے میتھون آدھی کرنی چاہیے بھوجہ نادی کرنی چاہیے یعنی کی جتنے پریشرم کے جو کاری ہیں جتنے شائرلی پریشرم زیادہ لگتا ہے یا آپ محنت زیادہ جس میں کرتے ہیں وہ آپ کے رائٹ سور میں کرنے چاہیے جب آپ رائٹ سور میں کرتے ہیں تو وہ کام آپ کے سافل ہوتے ہیں ستھے ہوتے ہیں صدھ ہوتے ہیں اور یدی آپ ہارڈ ورگ کر رہے ہیں اور آپ کا لیفٹ سور چل رہا ہے تو آپ کی اس کام میں ایروچی ہوتی ہے اور اس کام کو صحیح طریقے سے آپ نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جب آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں آسن کر رہے ہیں یا پھر آپ اپنا پوجا پاٹ کر رہے ہیں یا آپ نے کسی کو دان دے رہے ہیں دکشنا دے رہے ہیں اس سمیے پہ آپ کا رائٹ سور جدی چل رہا ہے تو آپ کی چنچلتا کا بھاو آپ کی بھی تر اتپن ہوتا ہے اور ایک طرح سے آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کے اپنے ایم سے اور جو کارے کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کا سو پرتشت آپ نہیں دے پاتے اس لئے اس سمیے پہ وہ کام نہیں کرنے چاہیے ہمیں سور کے اکورڈنگ ہمیں چلنا چاہیے لیفٹ سور چل رہا ہے تمہیں اچھے سرل اور جن میں ایک مطرتہ پورو جس کو ہم کہتے ہیں یا جس سے کوئی لین دین ہم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ وہ ہمیں لیفٹ سور میں کرنا چاہیے تو صدھ ہوتے ہیں اس پرکار کی بات اور ہارڈ ورک جتنے بھی ہیں وہ ہمیں رائٹ نوسل سے کرنے چاہیے رائٹ نوسل جب چل رہا ہوتا ہے تب وہ کام سفل ہوتے ہیں اس پرکار کی سور کی بات کہی گئی ہے اس کو ہم ڈیزیز کے ساتھ جوڑ کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی uncomfortable feel کرتے ہیں تو بیگر region جانے صدھا diagnose آپ کر سکتے ہیں مالنی جی آپ کا لیفٹ سور چل رہا ہے کافی سمیسے اور آپ کو headache ہو رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ کا لیفٹ سور آپ کو نقصان پہنچا رہا تو اس کو چینج کرنے کا کام آپ کر سکتے ہیں جی ہمارے ایک اور کالا جوڑ چکے ہیں ہاریانا سے اسے بات کر لیتے ہیں اور پرشن پوچھتے ہیں ہلو ہلو گوڈ آفٹرنوون مہم جی گوڈ آفٹرنوون اپنا نام بتائیں پرشن پوچھیں مہم میں آنشکا پونیاں بورڑ رہا ہوں چوڑی رنگر سنیز سکتے جی آنشکا جی سوال پوچھیں مہم مجھے یہ کہشن پوچھنا سر سے کہ وشیسٹ سمیتا کے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا آنشکا جی وشیسٹ سمیتا جیسے کی نام سے ہی ابیدیت ہوتا ہے مہرسی وشیسٹ جو ہیں مونی وشیسٹ جو ہیں وہ اس کے رہچیتہ ہیں ان کا کال گیارہ سو پچاس اسوی کے آس پاس ہے اور یہ سموادواتم گرنت ہے ان کے پتا پتر یعنی کی جو ان کے پتر شکتی ہیں وہ اپنے پتا مونی وشیسٹ سے کچھ جگیاسا سے بھرے جو پرشن پوچھتے ہیں اس کے اوپر آدھاریت ایک گرنت ہے اس لیے ان کے جو رچیتہ ہیں مہرسی وشیسٹ ہیں اس لیے ان کا نام وشیسٹ سمیتا ہے جس پرکار سے گھیرن سمیتا کے رچیتہ مہرسی گھیرن ہے جس پرکار سے سیو سمیتا کے جو رچیتہ ہے بھگوان شیو ہے اسی پرکار ان کے بھی رچیتہ مہرسی وشیسٹ ہیں نام کے اوپر ہی آدھاریت ہے تو سورکہ میں نے آپ کو بتایا سور چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد مرتو ویجے یعنی جو ہمارا ادیشیہ ہوتا ہے جنر مرن سے بندن سے مکت ہونا ہمارا ادیشیہ ہوتا ہے جس پرکار سے جو انتن جوہاستہ ہوتی ہے توریا جوہاستہ میں نے کہا ہی تو توریا جوہاستہ ہوتی ہے وہ مرتو پر ویجے پرابٹ کرنا جیوان مرن کے بندن سے مکت ہونا ہی اس کو کہتے ہیں اس پرکار سے مرتو پر ویجے پرابٹ کرنا ہی ہمارا ادیشیہ ہونا چاہیے اور ہمارا سنکلپ ہونا چاہیے اس پرکار سے آج ہم نے جو آپ کے سامنے چرچہ کی وسط سامحیتہ پر بہت کئی وشوید دیالوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے تو ان دیرتوں کو ہتھ کے دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے ہتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ویاکھان کو ہم نے آجد کیا تو آپ اس میں دھیان رکھیں گے اس کے کال کا آپ دھیان رکھیں گے اس کے رچیتہ کا آپ دھیان رکھیں گے کس پرکار سے سمواتا اتما کرن تھا اس کا دھیان رکھیں گے اس کے بعد ہم نے کرم دو پرکار کی ہیں پرورتک اور نرورتک جو کرم ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے اس کے بعد اسٹانگیوں کی بات کہی گئی کیا سیملیٹیج ہیں کیا ڈیفرنسیج ہیں دس یم دس نیم کی بات اس میں کہی گئی دس آسنوں کی چرچہ اس میں کہی گئی ناد کی بات کہی گئی ناڑی کی بات کہی گئی شریر کے مرمستانوں کی بات کہی گئی شریر کے ماب کی بات کہی گئی استھیوں کی بات کہی گئی ہے دسوائیوں کی بات کہی گئی ہے اس کے بعد ناد کی اتپتی کی بات کہی گئی ہے پرنیم کے پربھاو سے ناد کی اتپتی ہوتی ہے اس پرکار کی بات کہی گئی ہے ناڑی شدھی کو دوسری طریقے سے بتایا گیا ہے انہوں لوم لوم کے طریقے سے دوسرا جو آپ کا ناڑی شدھی ہے ناڑی شدی کو ہی انہوں نے مخرب اسے پرنائم بتایا ہے اس کے بعد دو پرنائم کے بھید بھی کہے گئے ہیں ان میں انہوں نے کیول کمبک اور سہیت کمبک کی بات کہی گئی ہے اس کے بعد پرنائم کے تین بھید ہی انہوں نے مخرب اسے کہے گئے ہیں ریچک پورک اور کمبک یعنی کی پورا بہار چھوڑنا پورا اندر لینا اور پورا آپ کا انہیل کرنا اگزیل کرنا اور ہالڈ کرنا یہ تین اوستائیں انہوں نے بتایا ہیں اس کے بعد انہوں نے پرتہہار یعنی اندروں کے ویشے سے مکت ہونا اور انہوں نے پرتہہار کو انترنگ میں رکھا گیا ہے اور پرنیم تک کو انہوں نے بہیرنگ میں رکھا گیا ہے یہ یہاں پہ ڈیفرنس ہے اس کے بعد آپ اس میں نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ پرتہہار کے بعد دھارنا پانچ پرکار کی انہوں نے بتائی ہے وہ آکاش کی ہے وائیو کی ہے اگنی کی ہے اور آپ کی جل کی اور پرتفی کی اس پرکار سے پانچ دھارناوں کی بات کہی گئی ہے دھان کو مخرب سے دو پرکار کا بتایا گیا جس پرکار سے سگون اور نرگون کی بات کہی گئی ہے سب ہی نے مخرب سے اس پرکار کی چرچہ کی ہے تو سگون پانچ پرکار کا اور نرگون ایک پرکار کا انہوں نے بتایا ہے اس کے بعد سمادھی کی بات کہی گئی کہ دھان سے جب آدمی آتما کو آتما میں ہی لگانے کا پریاس کرتا ہے اس وقت میں سمادھی کی عوستہ ہوتی ہے جیو کی چار عوستہیں اس میں ہم نے آپ کو بتائی اس کے بعد سور کی بات کہی گئی اور مرتو ویجے کی جو بات کہی گئی ہے جو ویکتی کا جو چرم لکشہ ہوتا ہے مرتو کے اوپر ویجے پرابت کرنا ہوتا ہے مرتو کو جیتنا ہوتا ہے اس پرکار سے اس کی چرچہ کی تو آشاہ کہ آپ کوئی ویکھان پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے لامانویت ہوں گے تو آگے بھی اسی پرکار کے اور انہیں جو گرند ہیں جو بہت سارے وشوی ڈیالوں میں جو لاغو ہیں جن کی بہت ساری چرچہ بھی باقی ہے ان وشو کو لے کر کے آپ کے سامنے پرستود ہوں گے تب تک کے لئے آپ سب کا دھنیواد نمستے اور ہم دھنیواد دینا چاہیں گے ڈاکٹر سومبی ریارہ کو جن کے ماتہم سے ہم نے آج وششت سمحدہ پر وشش روپ سے چرچہ کی اور ہماری یہی کوشش رہی کہ آپ سبھی کو اس وششت سمبندت زیادہ سے زیادہ جانکاری ہم دے سکیں مطروں ہم یہی چاہیں گے کہ آپ نرنتر سی سی کی لائیو لیکچرز کو دیکھتے رہیں اور کسی کارن وش اگر آپ ان لائیو لیکچرز کو نہ دیکھ پائیں تو آپ سبھی کے لئے ہم ان لیکچرز کو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں آپ www.youtube.com سلاش سی ای سی ایڈو سیڈ ہمارے اس چینل کے مادہم سے یوٹیوب چینل کے مادہم سے ان لیکچرز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جتنی بار چاہے اتنی بار دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپرانت آپ اپنے من کی جگہ سا اپنے پرشن اپنی پردیکریہ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں info.cec.nic.in سبھی مطنوں سے اب ہم اجازت دینا چاہیں گے اور یہی چاہیں گے کہ آپ ہمیں نرنتر دیکھتے رہے ہیں ہمارے سبھی ویاکھانوں کو دیکھیں اور اللہ اٹھائیں یہاں پر ہم آپ سے اجازت دیتے ہیں دھنیوال آپ سبھی کا دھنیوال سوپی موسیقی